بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں سے بھی بچ کریں آج میں اس ہاؤزنگ سوسائٹی کے اوپر بات کروں گا کہ وہ ہاؤزنگ سوسائٹی ایک قبضے کی زمین پر بنانے کی کوشش کی گی وہ جو شخصیت ہیں سوشل ورکر بھی ہیں ان شخصیت کو سیاست سے بھی بہت لگاو ہے اس شخصیت کو سیاستدانوں کے ساتھ تصویریں بنانے کا بھی بہت شوک ہے اس شخصیت کو یونین کونسلز کے جو سابق چیرمین گزرے ہیں ان کے ساتھ تصویریں بنانے کا بھی بہت شوک ہے اس شخصیت کو وہ اس قدر چلاک شخصیت ہے کہ اس نے ایک زمین کے اوپر قبضہ کیا شاید لوگ بھول چکے ہوں لیکن ہم نہیں بولے ہم ان متاثرین سے بھی آپ کی گفتگو کروائیں گے ان متاثرین کی زبانی بھی سنائیں گے کہ دوزار سترہ اٹھارہ میں ٹیکسلا کے قریب ایک سوسائٹی مارزے وجود میں آئی تھی جس کا نام تھا مرگلہ ہلز انکلیو مرگلہ ہلز انکلیو اس عراضی پر بنائی جاری تھی جس عراضی کے اوپر اس کے جو مالک ہونے کے دعویدار ہیں جن کا نام ملک رفاقت ہے جنہوں نے وائٹ پیلس بھی بنا رکھا ہے اس وائٹ پیلس کی حقیقت بھی آپ کو بتائیں گے لیکن ملک رفاقت نے ایک مارکٹنگ کمپنی کے ساتھ مل کر عوام کو اس قدر بے وقوف بنایا کہ جن لوگوں نے دوزار سترہ اٹھارہ میں انویسمنٹ کی تھی جب وہ انہوں نے اس جگہ کا قبضہ حاصل کیا انہوں نے چاردیواری جب کی تو یہ ظالم شخص ملک رفاقت جو میں نے آپ کو بتایا کہ سیاستدان بننے کا یہ بہت شوکین ہے بہت شوک رکھتا ہے اس طرح وائٹ پیلس کے نام سے اپنی ایک مارکٹنگ بھی بنایا ہے ایک شرادی حال بھی بنایا ہے لیکن مارگلہ ہلز انکلیو کے مالک ملک رفاقت نے جس زمین کے اوپر سوسائٹی لانچ کی وہ زمین اس شخص کی تھی کہ اس کی زمین کے اوپر قبضہ کیا گیا تھا بعد ازاں اس شخصیت نے وہ قبضہ واقزار کروایا اور وہاں پہ جو گھر بنے تھے جو جار دیواریاں بنی تھی بلڈوزر وہاں پہ چلے اور جن شہریوں نے اس امید کے ذات اس آس کے ساتھ وہاں پہ پلات حاصل کیے تھے کہ وہ اپنے اہل خانہ کو سر چھپانے کے لیے ایک چھت فرام کریں گے لیکن ان کا وہ خواب چکنا چور ہو چکا پھر وہاں پہ مرگلہ ہلز انکلیو کے جو مالک ہیں ملک رفاقت یہ شہریوں کو اغوا بھی کرتے ہیں نیپ کا جب تیسرا ترمیمی آرڈیننس آیا تو اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے لوگوں کو ریلیف ملا جن میں کئی پونزی سکیم کے مالکان ہیں ان کو بھی ریلیف ملا اب مرگلہ ہلز انکلیو کے جو مالک ہیں ملک رفاقت ہم نے کوشش کی کہ اس شخصیت ہم اس کے خود بہت بڑے شدائی ہیں کہ اس طرح اس نے فراد کیا قبضے کی زمین کے اوپر لوگوں کو ارب و روپے کا چونہ لگایا اور اب جو لوگ جن لوگوں نے کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں وہ اپنی جمع پونجی واپس لینے کے لیے کبھی کس کے در کبھی کس کے در کبھی در بدر غمیاش کی تیرا شکریہ ناظرین ہم نے کوشش کی کہ ملک رفاقت سے اس کا موقع جان سکیں کہ جناب آپ نے پاکستانی عوام کو جس طرح بے وکوف بنا کر قبضے کی جگہ فروخت کی کوئی طریقہ پاکستان کے سیاستدانوں کو بھی سکھا دے تاکہ پاکستان کا کرزہ اتر جائے لیکن ملک رفاقت کے جو متاثرین ہیں جنہوں نے نیب میں درخواستے دیں جنہوں نے راولپنڈی پولیس کو درخواستے دیں جنہوں نے اسلام آباد پولیس کو درخواستے دیں ان متاثرین سے کال انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوگی ان کی زبانی آپ کو سنائیں گے کہ ملک رفاقت اس مارکٹنگ کمپنی کے ساتھ مل کر اس نے کس طرح کا فراڈ کیا ہے اور اب وہ شہری جنہوں نے دوزار سولہ سترہ میں اپنی جمع پونجی وہاں پہ انویسمنٹ کی تھی ان کو ایک ٹگہ واپس نہیں ملا کیونکہ ملک رفاقت سے جو بھی پیسے مانگتا ہے تو یہ اس کو دمکاتا ہے ملک رفاقت کے ایک ویڈیو بھی آئی ہے کہ ٹیکسلا میں ایک شہری کو ملک رفاقت اغواق کار کے بھی لے کے جاتا ہے اس حوالے سے بھی ایک مقدمہ درجہ ہے لیکن یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں قبضہ مافیا ہوتے ہیں ان کے لیے تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ قانون کو گھر کی لونڈی سمجھتے ہیں کل کے پروگرام میں ملک رفاقت اور مرگلہ ہیلز انکلیو کے حوالے سے بہت سی چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے اور ہماری آپ سے یہی درخواست ہے کہ خدا رہا جس سوسائٹی کے پاس نو سی نہ ہو جو سوسائٹی کہیں پہ ریجسٹرڈ نہ ہو اگر آپ رالپنڈی میں ہیں تو رالپنڈی ڈیولیمنٹ ایتھولٹی اگر آپ اسلامباد میں ہیں تو سی ڈی اے کیپٹل ڈیولیمنٹ ایتھولٹی اور اس طرح آپ جس اس علاقے میں ہیں وہاں پہ جو ڈیولیمنٹ ایتھولٹی کے آفیسز ہیں ان سے ایک دفعہ ضرور پوچھ لیجیے کیجئے کہ ان سوسائٹیز کے پاس نو سی ہے کہ نہیں ملکہ رفاقت کے اوپر کل کے پروگرام میں روشن ڈالیں گے اگر پروگرام تک لے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ